بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہو آسف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام آج جو نیوزیلینڈ میں ٹرائی سیریز ہے جس میں تین ممالک نیوزیلینڈ بنگلہ دیش پاکستان ہے پاکستان نے اپنے دوسرے میج میں بھی کامیابی اصل کی اور جو میزبان ٹیم ہے نیوزیلینڈ ان کو بہسانی چھے وقتوں سے شکست دے کر جو اپنی کامیابیوں کا تسلسل ہے وہ برقرار رکھا ہے تو آج ہمارے بولرز نے ابتدا میں نیوزیلینڈ نے بیٹنگ کی پہ تو ہماری بولرز نے شاندار بولنگ کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے رنز نہیں دیے نیوزیلینڈ کی جو بیٹس میں ان کو کھل کر کھیلنے نہیں دیا جس کے سبب انہوں نے جو مقررہ اب بیسو ورطے انہوں نے ایک سو سنتالیس رنز بنائے اور پاکستان نے جواب میں بابر آزم کی ناقابل شکست سیونٹی نائن رنز کی انہیں جو انہوں نے ترپن گیندوں پر بنائی مطلبہ حدف اٹھارہ اور میں حاصل کر لیا تو اگر ہم آج پاکستان نے بیٹنگ آر� تبدیلی کی شکر ہے ان پر کچھ نہ کچھ اثر ہوا اور جب ون ڈاؤن پر آنے والے شان مسعود آؤٹ ہو گئے جلتی تو اس کے بعد شاداب کو بجوائے گیا جنہوں نے بائیس گویندوں پر چونتیس رنگ کی برکرفتار ان کے لیے بعد میں نواز کو موقع دیا گیا جو ہمارے سپنڈر ہے انہوں نے بھی سولرنز بنائے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ مختلف کمبینیشن ازمائے بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی کریں تاکہ اسٹریلیا میں جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے کم از کم آپ کے پاس جو ہیں اس میں تو ایک کھلانیوں میں اعتماد ہو اور دوسرا جو ہے آپ کے پاس متبادل کمبینیشن کا جو اس وقت پچ کی سیچویشن ہو یا اس وقت میچ کی سیچویشن ہو اس کے مطابق آپ کسی دوسرے بلہباز کو جو نچھلے نمروں پر بیٹنگ کرتے ہیں سپیشلی ہمارے جو آل راؤنڈر ہیں شاداب ہیں نواز ہیں ان کو اگر اوپر موقع دیا جائے تو یہ کھل کر کل سکے اور ان میں کم از کم اعتماد ہو اور اعتماد اس طرح ہی آئے گے جب آپ انہیں آگے مواقع دیں گے تو آج ہم نے میڈل آرڈر آزمانے کی بجائے آپ نے جو آل راؤنڈر ہے بلکہ جو اپنے سپینڈر ہے انہیں آزمایا بیٹنگ میں تو وہ انہوں نے بالنگ میں بھی وہ کامیاب ہے اور بیٹنگ میں بھی انہوں نے شاندار بلے بازی کی اور مطلوبہ عدب اسی وجہ سے پاکستان نے بہ آسانی اٹھارہ اور میں پورا کر لیا تو یقیناً یہی جو کامیابی ہے اس سے اس ٹیم کا مورال مزید بلند ہوا ہوگا اور آگے جو میچز ہیں اس میں اب توقع کی جا سک کیونکہ دونوں ٹیم پر پاکستان کو اب نفسیاتی برتری بھی حاصل ہو گئی ہے جو آگے میچز ہیں وہ اس میں پاکستان کی ٹیم کے سپیشلی ہماری بیٹنگ لائن کے اور بولنگ کے قائم آئے گی اور ہمیں یہ یقین ہے کہ آگے میچز میں یہ ٹیم اس سے بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی اور ایک مومنٹم جو انہوں نے ایک اچھی کارکردگی کا شروع کیا ہے وہ ورلڈ کپ تک بلکہ ورلڈ کپ میں بھی برقرار رہے گا اس وقت تک کے لیے اتنا ہ اللہ حافظ